آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نعمده ونستعمنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعب باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضلنه ومن يضلره فلا هادي له واجهد ان لا اله الا اللہ واجهد ان محمد نعته ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین عملوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تنوتن الا انتم مسلمون وقال فعالا يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلتكم من نفس واحدا وخلت منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ومساءا واستقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام اما اللہ كان عليكم رقيبا وقال تعالا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سليدا يصلح لكم واعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما اما بعد فان خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وصلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعب بالله من الشيطان الرجیل بسم الله الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربك وكن من السادسين واعبد ربك حتى يديك اليقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وصلم من صم رمضانا ثم اتبعه ستا من شوال كانت صيام الدهر روح مسلم سبحان ربك رد العزت ياما يصفون وصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين بینی و ایمان بھائی و بزرگ و دوست سب سے پہلے پاہل اس خدا و دوست کی تاریخ و توصیق کی بریائی و بڑائی بیان کرتا ہوں جو ذات مختار کل ہے جو ذات وحده لا شریک لبو ہے جس کے برابر کوئی نہیں جس کا کوئی تاریخ نہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں وہ تمام تاریخوں کے لائق اور مستحق ہے اسی کے لئے تمام تاریخیں ہیں اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دلستان جو صافی محشر صافی قوسر حادی عالم تاجدر مدلی احمد مصطفا محمد مصطفا صل اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہزار درود و سلام ناظر اللہم صلی و صلی مبارک علیہ سامعین اکرام رمضان المبارک کا محینہ رخصت ہوا یہ مبارک محینہ اپنی تمام ہم خیلات و برکات کنے کر کے ہم سے جدا ہو گیا اب یہ آئندہ سال ہم سب کو یہ محینہ یہ مبارک محینے سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا اللہ علم سامعین رمضان المبارک محینہ گزر جانے کا مطلب یہ محین ہے کہ اب نیکیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے بلکہ انتمام عبادتیں جو ہم رمضان المبارک کے محینے میں احتمال کرتے تھے انہی عبادات کا سلسلہ اور ماہر رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد آج بھی ہم ان تمام عبادتوں کا احتمام ہم آج بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہئے ماہر رمضان المبارک کے روزہ ختم ہونے کے بعد ماہر شوال کا یہ محینہ چل رہا ہے اس محینے کے آلال میں سے اہم آمال یہ ہیں شوال کے چھے روزے جسے ہماراں شنس غیری روزے کہتے ہیں عزیزِ ذہیحات اس کی ترضیم ملتی ہے ان چھے روزوں کی فضیلت بھی آئی ہے ان روزوں کے ذریعے سے تذکیہِ نفت ہوتا ہے نفت کا پاک ہونا جس نے اپنے نفت کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا قرآنِ مجید ذلیل ہے جس نے اپنے نفت کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ان تذکیہِ نفت مداومتِ آمال اور عبادات کر سبلزلہ یہ مومن کی میراس ہے جہدِ مسلسلسل کے ذریعے بننا اپنے رب کو پا لیتا ہے اور رب کی رضا حامل کر کے رحمت اور مغفرت کا مستمت بن جاتا ہے تو ہمیں یہ رمضان مبارک و محیرہ ختم ہونے کے بعد مچھنے روزے رکھنے کی کوشش کرنے چاہیے جن کے بارے میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی حادیث ہیں کئی صحابہ کرام سے روایت ہیں حضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں انتظار صحابہ اکرام سے روایت ہے کہ شوار کے روزے رکھی سب سے مشہور حدیث حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ارشاد اکرامی کہ ان ادی ایوب رضی اللہ عنہ حجزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سان رمضان ثم اتبعہ سستم من شوار کانا کا صیام دہر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا من ساما رمضان جو سست رمضان المبارک کے روزے رکھے ثم اتبعہ ثم من شوار اور پھر اس کے بعد شوار کے پھر روزے رکھے کانا کا سیامی دہر تو یہ ایسے ہیں جیسے اس نے پورے سار کے روزے رکھے اور شوار کے چھے روزے اور رمضان المبارک کے روزے پورے سار کے روزوں کے برابر اسی لیے قرار دیا اللہ زبارک و جالہ کا فرمان موجود ہے جو سست جتنے بھی کوئی بھی جو بھی نیک عمال کرے اس کو اس کے جس گناہ ملیں گے اور جو سست برا کام کرے اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی ان پر ذرہ برابر ہی ظلم نہیں کیا دائیں تو اس پردان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے دس مہینوں کے رمضان کے روزوں کے برابر ہیں اور پھر شوار کے چھے روزے ساٹھ دن یعنی دو مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے تو اس طرح سے رمضان کے مہینے دس مہینوں کے برابر ہوئے اور شوار کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر ہوئے اس طریقے سے ایک سال کے پورے ایک سال پھر کے روزے کے ثواب ہمیں ملزدہ ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ یہ روزہ رکھیں روزہ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے اور بڑے بوایت بھی حاصل ہوں گے دس کے نفس مدعوت عمال اور اللہ رب العالمین کا پیارہ اور پسندید عمال وہ عمل ہے جس پہ دوام کیا گیا ہو جس پہ ہمیشہ پیار کی گئی ہو وہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندید عمل ہے گھر سے تھوڑا کی نہ ہو اب یہ روزے کم رکھیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو یہ روزے سوال کے مہینے میں بھی رکھنے ہوں گے خواہ مسلسل رکھے یا ناغہ کر کے رکھے دونوں صورتیں جائز ہیں دونوں صورتیں جائز ہیں اگر آپ ناغہ کر کے ایک دن رکھے ایک دن چھوڑے پھر ایک دن رکھے ایک دن چھوڑے اس صورت میں بھی رکھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن اگر کسی کے اوپر روزے کی قضاء کسی بیماری کی وجہ سے سفر یا حائد یا نفاف کی وجہ سے قضاء روزے لگ گئے ہوں تو پہلے اسے آنا کرنے ہوں گے کیونکہ یہ روزے مستحد ہے فرض واجد نہیں ہے اس کے الگ فوائد ہیں لیکن جو فرض ہے قضاء روزے چھوڑ گئے ہیں اسے پہلے عذا کرنے ہوں گے پھر بعد میں جو اگر آپ کی استطاعت ہو تو یہ روزے رکھیں اس کی فضلیت بیان کی گئی یہ روزہ مستحد ہے نفلی روزہ ہے اس کے لیے بیوی کو اپنے شعور کی اجازت لینی کی ضرورت ہے اگر شعور اجازت دے دے تو پھر رکھے اگر اجازت نہ دے روزنے کے لئے کہیں منع کریں تو روز جائیں کیونکہ یہ نفلی عذادت ہے اسی طریقے سے اگر آپ کی اندیشہ ہو تو اسے بھی نہ رکھنا بھی اگر روزے باب علماء نے لکھا ہے یہ روزے کہ فوراً بعد رکھنا ہے حالانکہ اس میں عصہ ہے گنجار پہ ہے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں عام ہے مقید اور قیل نہیں ہے کہ اسی زن رکھنا ہے پرموان کے لئے ہی رکھنا ہے فوراً بعد اس کے لئے تو روزہ رکھنا بنا ہے اس کے بعد فوراً روزہ رکھا جائیں بہتر طریقہ یہی ہے کیونکہ حدیث کا جو لفظ ہے سمیت باہن سسم من شوار اطبع تابے بنانا یعنی رموان سے ملا کر رکھیں تابے بنائیں ایک دو دن چھوڑ کر کے آپ روزہ رکھیں کیونکہ آپ تابی بنے لئے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اسی لئے آپ رموان سے ملا کر کے رکھیں اگر کوئی ان تک ایک دو روزہ چھوڑ دے تو اسے شوار کے انچھے روزوں کی کوئی فضیلت نہیں لکھائی ہاں اگر کوئی ان تک ایک دو روزہ رکھا اور دیمار پڑ گیا مزید اسے تاپس اور استطاع نہیں رہی دو روزہ رکھیں تو اللہ رب العالمین سے مکمل اجر دے گا فرمان ندلی ہے اذا مرد الابد او سافرا کتبا لہو مصر مہگان یعمل نقیما صحیحا صحیح اللہ اگر مندال مار پڑ گیا یا سفر دربیس آگیا تو اس کو اتنا ہی نظر گلتا ہے جتنا حالت اقامت اور سندرستی کے حالت میں وہ عمل کرتا تھا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا روزوں کے سلسلے میں ایک اور بات میں یاد رکھنی چاہتی ہے صرف ہفتے یا جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے نمیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا انبتہ ایک دن آگے اور پیچھے کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے جائے بہتر یہی ہے سوموار اور جمعہ روزہ رکھنا مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دیستر طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے جو سوموار اور جو مراز کا روزہ رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کیون رکھتا ہے کیون سوموار اور پیر کا روزہ اور جو مراز کا روزہ کیوں رکھے سوال کیا گیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ولی کو بھی اسی لیے کہ یہ دن میری پیدائش کا دن ہے ولادت کا دن ہے اگر کوئی یوم امیر مید ایلہ منا سن نبی اگر منانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ سوموار کا روزہ رکھے تیرے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہمیں بھی رکھنا چاہیے اور اسی دن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعثت نبی بیلی ہے و یوم سنزل سیح علیہ اور اسی دن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حجید اتارا گیا اس سے بیت وہی سوموار کا نبی اگر کوئی انسٹر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایام انسٹر روزے رکھے افضل ہا ستے افضل طریقہ یہ ہے تو ایام انسٹر روزے رکھے الثال و آشر والران و آشر والخ آشر ہر مہینے کے تیرا چودہ اور پندری تاری کو روزہ رکھے بعض عالمہ میں بارہ راق چودہ پندرہ کاروزہ رکھے کیونکہ حضرت عبو حریرہ رسی اللہ تعالی انسٹر روایت کے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خنیل نے مجھے دین چیزوں کی وصیت کی ہے ان نے ایک وصیت یہ کی تھی کہ ہر مہینے کے ایام ویل کے تین دن کے روزے رکھے جو رکعت نماز عدا ہے اور جس وصیت آخ نبی قیم صلی اللہ علیہ نے مجھے وصیت کی وہ ہے جس بھی میں سوں تو سونے سے پہلے میں بتر نماز پڑھ کر سوں انا نام ان وصیت تین وصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے خاص طور پر حضرت عقو رضی اللہ وصیت کی اسی لئے اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ان تمام ایام میں روزہ رکھیں ہر حق میں صلی اللہ اور جمعیرات رکھیں خاص طور پر صرف جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ ہمارے لئے نامورہ اور موڈل پیار نبی صلی اللہ علیہ سلم ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں میں جمعہ کا روزہ رکھوں گا تو یہ منع ہے ان کے لئے حرام ہے کیونکہ خاص کرنا عزاز نہیں ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ نے جن ایام میں خاص کیا ہے انہی دنوں میں رکھنا علیہ سلم کا عمل نہیں وہ عمل مردود ہے ناقابیل قبول ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا اب بعض لوگ باب علماء اسرام کہتے ہیں یہ شوال کے روزے رکھنا مکروح ہے ایمان احمد 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 اللہ فرماتے ہیں صحیح حریف کی روشنی میں یہ شوال کے روزہ رکھنا بلکل صحیح ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے مسلم حریف کی حدیث سے ثابت ہے تاہم احمد ابو حلیف راہیم اللہ کے روزہ رکھنا مکروح ہے فتح وعالم نیوی بام السلام کے حد مذکور ہے روزہ رکھنا مکروح کرا لیا ہے تو یہ حدیث کے بلکل صحیح حدیث کے خلاف ہے اسی لئے ان کی باتوں کو دیوار پر مار دی جائے گی کسی لئے اس لئے کہ صحیح حدیث کے دل خلاف ہے کئی حدیث سے ثابت شوال کے روزے رکھیں اس کی حکمت لیے بتائی گئی ہے دات جو کوتاہیاں اور جو کلیہ رمضان المبارک کے مہینے میں رہ گئی ہے ان بلی عبادات کے جریعے سے پورا کیا جائے گا اس لئے ہمیں چھوٹا چھے روزے رکھنے ہوں گے اور رکھنا بھی چاہیئے بڑے بوائی بھی ہیں فمیلت بھی آئی اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ جس طریقے جہاں فرض نماز کے بعد یا پہلے آپ سنانے رواتی پڑھتے ہیں اسی طریقے سے رمضان مبارک کے بعد اللہ مبارک و تعالی نے یہ سنانے رواتی باقی ہیتار پہ روزے رکھے ہیں تاکہ جو گلتیاں کھنیاں اور گتائیاں رہ جاتی ہیں ان چھے روزوں کی نریت مکمل ہو جائیں تو اس لئے ہمیں ان چھے روزوں کی پابندی رکھنا چاہیے اس طاقت کو گنجائے شوٹو رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا گون ہمیں یہ چھے روزے شوار کی رسنی کی توشی خطا فرما رمضان مبارک ہم نے عبادات کی ہے اور دیگر عبادات جو انجام دیے ہیں ہمارے قبولیت کی شرف دی یا اللہ العالمین ہمارے قناہ رخطان قبولیت عمید اقول قولی هذا استغفر اللہ لکن ونسائل المسجدین من كل ذکر فاستغفروه انه هو الوفود الرحیم ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحن ونسائل ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعب بالله من شرور انفسنا ومن صیات امامنا من يهده الله فلا نظل له ومن يغذله فلا هدي له واشهد ان لا اله ان اللہ واشهد ان محمد عبدوه ورسوله اما فإن خیل الهدي كتاب الله وخیل الهدي هدي ومحمد صلى الله وعلي وسلم واشهد برمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع بلالة وكل بلالة في النار فعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايوه الذي امن اذا ننبي للصلاة يوم الجمعة فاصعوا الى فكر الله وضعوا البتر ذلك خير لكم كنتم تعلمون فاذا قل يجي الصلاة ونشروا بالأرض وابتقوا من فضل الله وانكروا الله كثيرا لعلكم تفزحون واذا رأوا تجارة اولأ من فضو اليها وتراتو كفائما قل معند الله خير من البهد ومن التجار والله خير الرازجين ان الله يأمر كم بالعب ونحسان واذا يزي القرب وينهى عن البحشي والمكس والذي عندكم تذكرون ان الله تعالى اعلى وولا واهم اكبر حبي الصلاة